یہ سرکار جو ہے پکچر کو پکچرز کے پروموشن میں لگی بھی ہے دوسری بات یہ کشمیری پنڈیٹ کو ایک الیکٹرول ایشو کی طرح دیکھتی انسانوں کی طرح نہیں دیکھتی ہے اور کشمیر میں ویلی میں آپ نے جو پولیٹیشن سے ان سے تو آوٹپوٹ چھین لیا ان کا لیوری چھین لیا آپ نے جو غلطی ہم نے ایٹی سیون کلیکشن رکھ تھا ایٹی نائن میں آپ دیکھتے ہیں کہ کشمیریوں پنڈیٹ کے اوپر تمام ظلم ہوا اور وہی غلطی ہم یہ ڈی لیمیٹیشن کمیشن بنا کر اس کو جریمینڈرنگ کر رہے ہیں تو یقیناً اس تمام حالات کی ذمہ دار نریندر موڈی کی سرکار ہے آپ رات میں کشمیری علاقوں کو بند کر دیتے ہیں دوسری تیسرا یہ کشمیری پنڈیٹوں کا پلائن ہو رہا ہے کون ذمہ دار ہے اس کا کیا کر رہی ہے سرکار بتائی آپ کیسے کوئی جا کر گولی مارتا ہے کسی کو کیسے کوئی جا کر سکول کی ٹیچر کو مارتا ہے آپ نے تو کہی دیا تھا کتنے مرتبہ کا کہ ڈی مانٹیزیشن کشمیری ٹیرریزم ختم تین سو ستر نکالا ٹیرریزم ختم ارے پھر کہاں ختم ہو رہا سب یہ تو اس لیے یہ ان کی ناکامی کا کھلا ثبوت ہے بی جے پی کی سرکار کا مسلمان نہیں مر رہے وہاں پر جو پڑوسی ملک پاکستان سے ٹیرریزم آ رہے کہ اب مسلمانوں کو نہیں مار رہے کہ جو مسلمان پولیس والوں کے حتیہ نہیں ہو رہی ہیں کہ ہوں وہ نظارے نہیں دیکھتے کہ بڑھا باپ اپنے بیٹے کے جنازے پر سر رکھ کر رو رہا ہے تو ٹیرریزم سب کے لیے خطرہ ہے وہاں پر جو ہندو مانورٹی ہے کشمری پنڈیٹ ہے ان کو بچانا سرکار کی ذمہ داری ہے ٹیرریزم کو روکنا سرکار کی ذمہ داری ہے آپ نے دیس سے کیا کیا وادے کیے تھے پکچر کو پروموٹ کیا وہ پکچر کا پروموشن غلط تھا سرکار کا کام نہیں ہے پکچر کا پروموشن آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے آپ ویلی کے پولیٹیشن کو کچھ تو لیور دیجئے ان کو کچھ تو طاقت دیجئے آپ امرنات یاترہ کراتے ہیں اور کشمیر کی جامعہ مسجد کو بند کر کر دیتے ہیں پورے ٹورس آتے ہیں ویلی کو اور مسجدوں کو بند کرتے ہیں اسی لئے کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کی ذمہ داری دیش کے پتان منتری ان کی سرکار پر آدھوتی ہے سر آپ آروپ لگا رہے ہیں لیکن ایک لائن میں یا سنچپ میں کیا اس کا سلوشن ہے آپ صرف آروپ لگا رہے ہیں آپ سلوشن نہیں بتا رہے ہیں سلوشن بتا رہا ہوں نا آپ کو آپ پکچر پروموشن کرنا چھوڑ دیجئے آپ کشمیر کے ویلی کے پولیٹیشن کو پولیٹیکل لیور دیجئے آؤٹپورٹ دیجئے آپ مذہبی عبادت گاؤں کو کھولیے آپ کی یہ پولیسی ناکام ثابت ہو رہی ہے آپ غلط ثابت ہو رہے ہیں اور اس کا خیمیزیہ جو ہے معصوم کشمیری پنڈٹ معصوم مانورٹی ہندو اور وہاں کے ویلی کے مسلمان بگت رہے ہیں پہلے بات سنیے وہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے پوروش ہندو تھے تو کیا میں کہہ دوں کہ مہن بھگوت کے پوروش بھی بدس تھے ان کو دبرست ہندو بنایا گیا کیا بات ہے اسلام بھارت میں آیا تو کوئی آکرمن کرنے والوں سے نہیں آیا اسلام آیا دیش میں تو ٹریڈر سے آیا اسلامی سکولر سے آیا سوفیوں سے آیا اب رہا سال ان کے ان کے یہ بات کا کہ جو انہوں نے بھاشن دیا تھا یہ بتائیے کہ کیا بشوہ ہندو پریشہ سکسی فور میں بڑے اس سے پہلے رام مندر کا مددہ تھا کیا بی جے پی کے لیے مددہ بنا ایٹی نائن میں آپ نے بات کرتے ہیں کہ آپ بات کرتے ہیں کہ کوٹ کی کوٹ وہ آپ نے ہی کہا تھا نا چھے ڈیسمبر کو آپ ہاتھ میں لگائیں گے کہ آپ نے سپریم کورٹ کو جھوٹ بولا آپ نے مسجد کو شہید کر دیا اور چوتھی بات یہ جو پیٹیشنرز گئے ہیں کہ ان کا سنگ سے تعلق نہیں ہے کہ کیسز ویڈرا کر لیں گے آپ بتائیے کہ مطورہ میں پچاس سال پہلے مسلمان ہندیوں نے بیٹھ کر ایگریمنٹ کیا کوٹ میں ایگریمنٹ کو داخل کر دیا مسلمانوں نے زمین دی وہاں پر علی شان مندر بنی کرشمہ جنستان کی اور آج آپ اس پر کیس ڈالتے ہیں تو اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ ان کے آشواسن سے کوئی مطلب نہیں ہے ہم کو دیش کے پدار منتری کو کہنا پڑے گا کہ ان کی سرکار نائنٹی ون کے ایک کو فالو کرے گی اور انپلیمنٹ کرے گی موہن بھگوت صاحب جو سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ مسلمان کیا ان کے رحم و کرم پہ بھارت میں رہتا ہے کیا وہ کانسٹیوشنل آثورٹی ہیں یہ سب جو لوگ جو اتنے دن سے ٹی وی پر جو تماشے چل رہے ہیں جو اندولن ہو رہا ہے جو فوارے کو کیا کیا نہیں کہہ دیا گیا یہ سب کون لوگ ہیں بتائیے کہنے کے تعلق نہیں ہے موہن بھگوت جی سے